دراب خان کے خاندان میں ہوئے ہر قتل کے ساتھ ساتھ زمدہ کی خوشی بھی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے انتقام کو پورا کر رہی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف دراب خان کے گھر کے اوپر ایک سوگوار سی کیفیت ہوتی ہے اور دراب خان اب یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کے پیاروں کے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ برداشت کرنا اس کے لیے اب ناممکن ہوتا جا رہا ہوتا ہے اس لئے اس کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے جیسے ہی بادشاہ کا جنازہ اٹھتا ہے وہ اس کی حالت کافی بری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چنار خان کو اسے ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے جہاں راستے میں بھی اس کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے جیسے دیکھ کر بللاس کافی پریشان ہو جاتا ہے لیکن چنار خان اسے تسلید دیتا ہے کہ بابا کو کچھ نہیں ہوگا اسے ہاسپٹل میں پہنچا کر چنار خان بری راست سے کہتا ہے کہ وہ ادھری رہے اور اکیلے بلکل بھی باہر مجھ جائے کیونکہ دشمن ان کی تاک میں بیٹھا ہے اور وہ دشمن کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح بادل کا ساتھی پکڑا جاتا ہے اب چنار خان کی یہ کوشش ہوگی کہ اس سے اس کے دشمنوں کا پتہ بھی اگلوایا جا سکے لیکن بادل خان کا ساتھی کافی سخت جن ثابت ہو رہا ہوتا ہے وہ کچھ بھی بتانے سے انکار کر رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کا بدلہ بھی لے لیا ہے تو چنار خان غصے میں کہے گا کہ میں تمہارے گھر کی عورتوں کو اٹھوا کر اس پر کتے چھوڑ دوں گا اگر تم نے مجھے میرے دشمنوں کے بارے میں نہ بتایا لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دے گا جس کی وجہ سے غصے میں آ کر چنار خان اسے ہی مار ڈالے گا اور اپنے ہاتھ سے ہی اس نشانی کا خاتمہ کر دے گا جس کے ذریعے اسے دشمن تک پہنچنا چاہیے تھا دوسری طرف برلاس کے نہ آنے پر اپانا بھی کافی زیادہ پریشان ہوگی اور اس کو یہی لگ رہا ہوگا کہ برلاس خان کسی مصیبت میں نہ پڑ گیا اور اسی لئے زمدہ جب اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ یہی کہے گی کہ برلاس خان واپس گھر نہیں آیا اور جس قسم کے حالات ہیں اس وجہ سے وہ بادل کے لیے کافی زیادہ پریشان ہے لیکن زمدہ اسے تسلید دے گی اور کہے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہاں پر اپانا کہے گی پتہ نہیں کون ہے جو ان کے خاندان کے پیچھے پڑ چکا ہے اور اس طرح قدل کروائے جا رہا ہے ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا